انجڑ دھانا شیدر کے گرام شاپری میں دیر شام پتا پتر میں ویواد ہو گیا اور اسے دوران پتا نے پتر پر کسی دھار دھار ہتیار سے حملہ کر دیا جسے وہاں گمپی روپ سے گھر ہو گیا ہے یہ وقت کو لہو لفان حالت میں دوستوں دوارہ انجڑ سیول اسپتال لائے گیا تھا جہاں موجود ڈاکٹر روحیت منڈلوئی دوارہ سر سے خون جادہ بہنی اور ایکسری واقعہ میں اپچار کے لیے پرائمری ٹریٹمنٹ کر گمپیر حالت ہونے سے ڈرسٹرک ہاسپیٹل بڑھوانی ریفر کیا ہے پولس نے ملی جوانکری کے نمصار گرام شاپری نوازی گزانند پتا جبر سے ہم بھلالہ گھر پر موجود تھے اور اسے دوران پتر عشوین پچیس ورشے کہیں سے گھر جا پہنچا کسی بات کو لے کر پتا پتر میں گھا سنی ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں پتا پتر کے بیچ کا ویواد بڑھ گیا اور گالی گلوچ کے ساتھ ہی ہاتھا پائی بھی ہونے لگی اسے دوران پتا گزانند نے گھر میں رکھا کوئی ہتھیار ہاتھ میں آیا گیا اور اسے سے پتر عشوین پر پرہار کر دیا کسی دھاردار ہتھیار سے حملے میں پتر عشوین گمپی روپ سے خائل ہو گیا اسے علاج کے لیے اس پاس موجود لوگ ویوک کے دوست انجر سویل ہاسپیٹل لے کر پہنچے جہاں سے ڈرسٹرک ہاسپیٹل میں امید کر آیا گیا ہے جہاں اس کا علاج چل رہا گلوبل انڈیا ٹی وی کے لیے بڑھوانی سے جویلا بیرو سریندر ورما کی ریپورٹ ہاں یہ گرام چھاپری ہے اس میں گجانان پیتا جیور سن جوہان ہے جو بھلالا ہے اور اپنے لڑکے آسوین پیتا گجانان کے ساتھ آپس میں دو باب بیٹوں کے بیچ میں بیواد ہوا تھا اسی میں اس نے لڑکے کے ساتھ مار پٹ کی تھی اب دونوں کا آپسی میں سمجھتا ہو گیا ہے پیس ایکٹ کے تحر تو کوئی کاروائی نہیں چاہتے ہیں تو اس کو ٹھیک ہے اس کی علاج بھی چل رہا ہے سمجھتا ہو گیا دونوں کا سمجھتا ہو گیا سر جس سے مار پٹ ہوئی ہے اس کو چوٹے کتنی کیا ہی ہاں اس کو چوٹے ہیں دو تین چوٹے ہیں نارمل ہے بہت گمبیر چوٹے نہیں ہے اب یہ ایک معاملہ سامنا ہے پیٹا دوارہ تلوار ماری گئی ہے کیا معاملہ ہے پوٹ ابھی مریج اشوین پیتا گجیندر امر 25 سال نیواسی شاپری اس کو ابھی اس کے دوستوں دوارہ لائے گیا ہے اس کے سیر پہ گمبیر چوٹ آناز پائی گئی ہے جو کی کسی دھاردار ہتیار سے ہونا سمبہ ہوئے ہیں اس لیے سے ہم بڑھوانی ریفر کر رہے ہیں تاکہ اس کے ہیٹ کا ایکسر ہو سکے سر ابھی کیا استطیق ہے ابھی تھوڑا سیریس ہے اس پر ابھی بہت سے زیادہ خون بے گیا ہے سر کچھ پتا چلا کیسا کیا ہوا کیا کچھ ابھی مریج دوارہ بتایا ہے کہ اس کے پتا دوارہ کسی دھاردار ہتیار سے مارا گیا ہے ابھی اس کو جلہ ہسپتال ریفر کر دی ہے